موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم آج کا وظیفہ جو کہ روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ قرآن پاک کی ایک صورت پر مشتمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اسے کر کے گھر میں لٹکا دیا جائے اس گھر میں کبھی بھی کوئی آسیب داخل نہیں ہو سکتا کوئی بدبقتی داخل نہیں ہو سکتی کوئی بیماری داخل نہیں ہو سکتی جیسے کہ آج کل شوگر وغیرہ کا مسئلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے شوگر کی بیماری بڑھ چکی ہے ہر بڑے سے لے کر چھوٹے تک جوان سے لے کر بوڑے تک ہر کوئی اس محلک بیماری میں مبتلا ہے تو آج کا عمل شوگر کی بیماری کو بھی ختم کرے گا اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی آپ کے گھر میں اتنا رزق اتنا پیسہ اتنی دولت آئے گی کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے نہیں تھکو گے اس قدر آج کی عمل میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت ڈالی ہے اور یہ عمل بہت سے بہن بھائیوں نے کیا ہے اور اس سے فائدہ بھی حاصل ہوا ہے تو روحانی وزائف چینل نے سوچا آپ کے لیے وہی عمل لے کر آیا جائے جو بہت زیادہ مقبول عمل ہے اور اس عمل کی برکتیں ہر بہن بھائی حاصل کر رہا ہے اور ان کو دھیرو فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن یہ جو عمل آپ کے سامنے میں شیئر کروں گی بہت آسان اور منفرد سا عمل ہے اس عمل جیسا آپ نے کبھی کوئی عمل نہیں کیا ہوگا تو آپ کے سامنے یہ عمل بہت جو خاص ترین ہے میں شیئر کرنے والی ہوں اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نہ آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی بزائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے صرف دو دن پہلے ہمیں ایک بہن کی میل موصول ہوئی ایک سچے واقعے پر مشتمل آپ کے سامنے ایک قصہ عرض گزار ہوں کہ دو دن پہلے ہی ہمیں ایک بہن کی میل موصول ہوئی جو کہ کینیڈا سے تعلق رکھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے بہت سا پیسہ انویسٹ کر رکھا تھا اور جن لوگوں کے پاس اس نے پیسہ انویسٹ کیا تھا وہ دو لوگ بھاگ گئے انہوں نے ہمیں ہمارا پیسہ واپس نہ لوٹایا ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے لہذا میرے شوہر جو کہ بہت اچھا کاروبار چلا رہے تھے ہم بہت اچھا کھا پی رہے تھے بلکل ایک قسم کا ہم سڑک پر آ گئے اس کے بعد پھر میرے شوہر نے گاڑی گاڑی پر قرائے کی گاڑی لی اور ٹیکسی ڈرائیور بن گئے اور گاڑی پر پک اینڈ ڈراب کی سہولت دینے لگ گئے حالات بہت تنگ سے تنگ تر ہوتے چلے گئے بہت کالز کی بہت زیادہ رابطہ کیا ہم نے بہت جگہ پر ریپورٹ وغیرہ بھی درج کروائی لیکن کوئی سے خاص فائدہ حاصل نہ ہوا تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کا یہ بتایا ہوا عمل کیا جو ہم نے انہیں میل کے جواب پر یہ عمل بتایا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ عمل بتایا اور آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کل ہی ہمیں ان دو آدمیوں کا پتا چلا ہے اور انہیں نے ہمیں سارے کے سارے ہمارے پیسے لوٹا دیئے ہیں اور وہ سب اس عمل کی برکت سے ہی ہوا ہے ایک دن ہم نے عمل کیا اور اگلے ہی دن ہمارا کام ہو گیا اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازی ہو گئی تو وہی عمل جو ان بہن نے کیا آپ کے ساتھ بھی وہی سیم عمل میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ نمک تو ہر گھر میں عام استعمال ہوتا ہے ہر بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے لیے وہ عمل بتاؤں گی جو اپنے گھر میں لٹکانا ہے پھر بیماری کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ کم از کم ایک سے دو چمچ نمک لے لینا ہے اور اس کے بعد ایک سے صرف دو چمچ اتنا نمک ہو جائے کہ چھوٹی سی تھیلی بن جائے اب آپ نے اس دو چمچ نمک کو آپ نے ایک کپڑا لے لینا ہے سفید رنگ کا کپڑا ہو جائے یا کسی بھی ہلکے رنگ کا کپڑا ہو تیز رنگ جیسے کہ سرخ کالا یا نیلا رنگ نہ ہو اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ کا کپڑا آپ لے سکتے ہیں تو آپ نے ہلکے سے رنگ کا کپڑا لے لینا ہے اب آپ نے وہ دونوں چمچ نمک کی اس کپڑے میں ڈال لینی ہے اس کے اوپر آپ نے سورہ علم نشرہ سورہ علم نشرہ کو سو بار اور اللہ تبارک و تعالی کا نام یا رحمان کو سو بار اول آخر آپ نے اس کے گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھ کر اس نمک پر آپ نے دم کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی تھیلی بنا لینی ہے اور اس کو گھر میں لٹکا دینا ہے اکیس دن آپ نے اس نمک کو گھر میں لٹکائی رکھنا ہے اور آپ دیکھئے گا آپ کے ہر کام ہوتے چلے جائیں گے اس سے پہلے نیت ضرور کر لیجئے گا کہ میرے اس عمل کی برکت سے میرا کام ہو جائے تھوڑا سا صدقہ بھی کر لیں انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو اس سے حفاظت ملے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اکیس دن اس کو لٹکائی رکھنا اکیس دن کے بعد آپ اس کو اس تھیلی کو نکالیں نکالنے کے بعد آپ نے چاہیں تو اس کو پانی میں بہا دیں دریا وغیرہ ہو سمندر ہو کوئی بھی نہر ہو وہاں پر بہا دیں اگر آپ کے ہاں موجود نہیں آپ اس کو پانی میں گھولیں پانی میں گھول کے کسی سبز درخت کے اوپر آپ پھینک دیں آپ کی گھر سے تمام بندشیں تمام آفتیں ہر قسم کی رزق کی جو بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی پھر اگر آپ شوگر کی بیماری ہے چاہے آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے خانسی کا مسئلہ ہے نزلہ زکام کا مسئلہ ہے تو آپ نے ایک آدھی چمچ نمک لے لینا ہے اور اس پر آپ نے سورہ علم نشرہ کو 61 مرتبہ یعنی 61 ٹائم پڑھ کر آپ نے اس پر دم کر لینا ہے اول آخر دین بار درود پاک کے ساتھ اور پھر آپ نے اس نمک پر دم کرنا ہے اب وہ نمک آپ نے باقی نمک میں شامل کر لینا ہے تو جو شوگر کے مریض ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہیں وہ اس نمک کو کھانے میں استعمال کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کے گھر سے تمام بیماریاں تمام آفتیں آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دور ہو جائیں گی بہت ہی خاص عمل ہے بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لائے ہے میرے جن بہن بھائیوں نے ہمارے ساتھ اپنے نام دعائیں وغیرہ شیئر کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کو اپنی جناب سے دھیرو دھیرو رزق عطا فرمائے آپ کے لیے دھیرو برکات ہوں اس وظیفے میں انشاءاللہ عزوجل آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا میرے جن بہن بھائیوں نے دعائوں میں نام اپنا شامل کروایا ہے ان سب کا رام ہم نے دعائوں میں شامل کیا ہے یعنی لسٹ میں شامل کیا ہے انشاءاللہ عزوجل جمعے رات کے دن آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا تو میرے جتنے بہن بھائی ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے مزید اپنا نام دعا میں شامل کروانا ہے فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے کمنٹ سیشن میں میسیج کیجئے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیے کیونکہ درود پاک دلوں میں دلوں کی شفاہ ہے درود پاک تمام بیماریوں کا حل ہے درود پاک تمام مسئیبتوں سے نجات کا حل ہے درود پاک سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو ایسے ہی ہمارا چینل دیکھتے رہیں لائک شیر ضرور کریں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ